what is the way of this چلو سیکھیں what is the way of that چلو سیکھیں what is the way of this چلو سیکھیں طریقہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شکید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلیکا وآسحابika یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلیکا وآسحابika یا اطنور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر ایک ہزار رحمت نازل فرمائے گا اور ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درد پاک پڑھے گا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم اور بالوں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے گا سلو اور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و السلام علیکہ سید یا رسول اللہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے کہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اتنا پیارہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت اتنی زبردست ہے کہ حسن عزقان رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ آلہ حضرت کے بھائی جان ہے وہ فرماتے ہیں کہ غم کی سے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کی سے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جنہوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی تازگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تبصن سبحان اللہ کیا اس کی شان ہے انہوں نے بیان بھی فرمائی ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں اور باطن یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت وصف اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہے وہ ہم نے مجلس جنرل کے ناظرین پروگرام کے اندر جو انوان رکھا ہے وہ ہے خوش طبعی کا طریقہ خوش طبع لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں لیکن خوش طبعی کیسے ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران التاری نام القضاء بن قصیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں کیا انداز نگران شورہ بتائیں اختیار کیے جائیں کہ انسان کے دل میں ہماری جو ہے یہ جگہ بن جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتمی نبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے فاصلہ تے کر کے بھی اپنے صحابہ کرام علی مردوان کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے کرتے ہیں اب وہ یہ تو روایتیں جب یہ دیں رہے ہیں یہ بھی روایتیں ملی نا ہمیں یہ کیسے پتا چلا یہ وہ کیفیت یہ وہ محسوسات صحابہ کرام علی مردوان کے جو بیان کرتے تھے کسی نے کہا میری آنکھ میں تکلیف تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری آنکھ کی تکلیف کے بارے میں پوچھا یہ جو دکھ غم پریشانی ہے نا اس میں اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو یوں سمجھے کہ یہ زندگی بھر کے لیے آپ اس کے دل میں داخل ہوگی یہ دل میں داخل ہونے کا طریق ہے میں یہاں میرے پیر و مشید انبیل سنت کی بات کوڑ کروں گا آپ فرماتے ہیں مجھے جہاں بھی دل میں داخل ہونے کا راستہ نظر آیا میں چلا گیا یعنی اس میں زیادہ تر جو ہے نا لوگ غموں میں دکھوں میں یاد کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں آپ کو ارس کرو کہ لوگ خوشیوں میں نہ آنے کوئی اتنا نوٹس نہیں کرتے غم میں جو شریک نہیں ہوتا اس کو لوگ نوٹس کرتے ہیں یہ ہماری میت پہ نہیں آیا ہماری ماں کے جنازے میں نہیں آیا ہمارے تازیت تک اس نے نہیں کی اب ایسے موقع پر ہمارے کچھ نادان سے اسلام آئیں ہیں میں نادان نہیں کہوں گا ایسے موقع پر بھی جب ان کو کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یار کوئی ایسا انتقال ہوا تو وہ سٹیکر بھیج دیتے ہیں نا اب اتنا بھی مطلب کہ سٹیکر سٹیکر نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یہ دلوں میں داخل ہونے کے طریقے یعنی یہ سٹیکر سے اس کو کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں کریں گے اس کا تو بہت کچھ چلا گیا نا اب کم از کم ایک منٹ کی آدھی منٹ کی کوئی وائس بھیج دیں میں تو کہیں تو خود ہی جائیں نمبر ایک خود نہیں جا سکتے تو کال کریں نمبر ایک کال نہیں کرسے تو اگر واتس اپ ہی کرنا ہے تو کم از کم اپنی وائس میسیج تو بھیجیں نا جب وائس میسیج بھی نہیں بھیجیں تو پھر لکھ کر تحریر کر کے تو کوئی بھیجیں کہ مجھے آپ کے یہاں مطلب کے اس کی انتقال کی خبر ملی اگر غم ہے تو غم کی کیفیت بیان کرے اگر نہیں ہے غم تو پھر غلط بیانی بھی نہ کریں اور افسوس ہے تو افسوس کی کیفیت بیان کرے اگر افسوس نہیں تو کم از کم یہ کہ ایک ایسی میسی تو جانا کہ آپ کو یہ مطلب اللہ پاک صبر دے اور اس طرح کر کے کوئی دعائیں وغیرہ بندہ دے دے لوگ یہ بھی نہیں کرتے ہیں یعنی ہم اتنے پیچھے چلے گئے اب آپ کہے کہ دلوں میں داقل ہونے کا طریقہ اب آپ دل موت و میت کے بعد جتنے دل نرم ہوتے نا کسی اور موقع پر نہیں ہوتے یہ تو آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے تقریباً سب کو اندازہ ہوگا موت و میت کے بعد غم میں پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں ایک آدمی اور پریشان ہے چاروں طرف سے کچھ اس کے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ وہ گھرییاں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے کوئی اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کوئی اس کو تسلی دینے والا چاہیے ہوتا ہے ایسے میں کہہ جو اس کے ساتھ تسلی دے گا جبکہ شریعت اس تعلق سے اس کے کہیں بھی منع نہ کرتی ہو تو جو بھی تسلی دے گا یقین مانے زندگی بھر وہ اس کے دل میں جگہ بنا کر رکھے گا وہ کہے گا یار یہ ہم تو دعوت اسلامی کہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاص سے لوگ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب نہیں تھے یہ قریب آئیں کفن دفن مجلس کی وجہ برکت سے دعوت اسلامی کی جو کفن دفن کی جو مجلس ہے اس کی وجہ سے کئی خاندان کئی لوگ دعوت اسلامی کے قریب آئیں کہ یار یہ ماشاءاللہ غسل میں کیونکہ لوگوں کے جب انتقال ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے ٹینشن ہی ہوتا ہے کہ یار اب کیا کریں اپنی موت کی پریپریشن بھی نہیں ہے سلمان بھائی اور اپنے کسی گھر والے کے موت کے لئے بھی ہم تو پریپیر ہیں کوئی نہیں ہر وفات جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی اچانک سمرہت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد یہ بیمار ہوتے ہیں اندازہ ہوتے ہیں کہ یار کبھی بھی دے کے اطلاع آ جائے گی اس کی بھی پریپریشن نہیں ہے کہ کیا کریں گے لیکن بعد جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے پھر ڈھونڈتے ہیں یار کے غسل دینے والا کہاں ہے کفن کہاں سے آئے گا یہ کہاں سے آئے گا وہ کہاں سے آئے گا تو یہ وہ اچھا ہمیں بھی رابطے کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطے کرتے ہیں تو فوراں پہنچ جاتے ہیں پہنچنے والے یعنی جو بھی جو بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو یہ کہ یہ لائف ٹائم کے لئے گیاز لیتا ہے کبھی بھی سرہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو فوراں آپ اس طرف رکھ کیا کریں یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اس طرح کی کہ تھوڑی کوف سے ہو جاتی ہے کیا کریں کیا نہ چھوڑیں لیکن دیکھیں بشارتیں الگ ہیں جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں میت میں جاتے ہیں کندہ دیتے ہیں کفن دفن کرتے ہیں تو ان کے لئے خوشخبریاں بھی حدیث پاک میں بیان کی گئے حتیٰ کہ مومین جس کا جنازہ ہے اس کے لئے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے جس کا جنازہ ہے یعنی یہ میت ہے اس کی سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے اس کے لئے کہ اس کے جنازے میں شرک ہونے والے تمام مومینین کے اللہ تعالی بکشش فرما دیتا ہے یہ بشارت ہے روایتوں میں تو یہ ہمیں یوں آخرت کے فائدے تو اللہ نے چاہتے ہیں ملیں گے لیکن یہ جو دلوں میں داخل ہونے والا جو موضوع ہے اس میں ملے گا خوشیوں کے لمحات کو لینے سے پہلے ہم یہ لے لے کہ لوگ غموں میں شرک ہونے کو بھی سمجھیں یادت کیلے جائیں ہسپتال تک پہنچا کر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اب ہسپتال تک جائیں تو انشاءاللہ ترہ دیکھئے کرم ہو کر یہ ٹھیک ہو گیا یہ بتائیں ایک اور بات بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک طبقہ ہے وہ یوں بھی سوچتا ہوگا کہ آپ چیزوں کو آسان بنانے کے برے مشکل بنا رہے ہیں یعنی سٹیکر بھیج رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سٹیکر کیا بھیج رہو بھئی کچھ لکھ کے بھیجو کچھ بول کے بھیجو ایک بات پھر آپ رسکشنز اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ غم نہیں ہوا تو یہ بھی مت بولنا مجھے بہت افسوس ہوا افسوس نہیں ہے تو یہ بھی مت بولنا مجھے افسوس ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہیں یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نہیں بولنے دیتے تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ یہ ایک آسان سے کام کو بہت مشکل بنا رہے ہیں آسان کام کو مشکل نہیں بنا رہے ہیں ہم تو سچ کی طرف بولا رہے ہیں آپ کو افسوس ہوا نہیں ہے تو کیوں لکھنے کا افسوس ہوا آپ بھی میسیج کریں گے آپ کو ہے ہی نہیں افسوس اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو افسوس ہوا ہے تو لکھیں کون منا کر رہا ہے آپ کو لیکن آپ بتائیں افسوس ہوا ہی نہیں ہے اور آپ لکھنے افسوس ہوا اچھا پھر کہیں بہت افسوس ہوا کچھ لوگوں سے پیٹرن ورڈنگ ہے ان کا اسپیسیمن تیار ہوتا ہے کچھ ادارے سے ہوتے ہیں کہ ایسا آئے تو بیج دینا اس کو پتہ ہی نہیں ہے مگر افسوس سے ایک لیٹر چلا گیا کہ میں آپ کی غم میں برابر کا شریک ہو وہ وہاں بیٹھ کے گلچڑے اور آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی موتمیت ہوئی ہو میرے افسوس سے میرے دپارمنٹ سے کوئی ایسا لیٹر بھی گیا تو ایسا تو یہ دو نہیں ہے چکے تو درست نہیں جب آپ کی کیفیت ہے ہی نہیں اور لہی بھا سٹیکر کی تو آپ کو سمجھ لیں کہ کبھی اگر آپ کے یہاں کوئی سی کیفیت گزری ہو میرے یہاں گزری ہو جو میرے دیکھنے سننے والا کہ ان کیاں گزری ہو اور کوئی سٹیکر بھیج دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھیج دیا لیکن آپ کو وہ اچھی فیلنگ نہیں آئی گی درست فرمائے کال ہے ہمارے باست شامل کریں جی ماشاء اللہ سے طریقہ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے نگرانے شروع آپ سے میرا یہ سوال ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی دل جوئی کیا کرتے تھے لوگ کس انداز میں کیا کرتے تھے اس بارے میں کچھ مند نہیں پولٹ ساتھ رمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل جوئی کے کئی انداز امنے کتابوں میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے جیسے کہ یہ ایک انداز تھا دل جوئی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایادت فرماتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غمزدہ کے غموں کو دور کرتے تھے حتیٰ کہ مطلب کہ آپ کی سخاوت لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتی تھی آپ کے انداز آپ کی محبت آپ کا پیار آپ کی مسکرات آپ کا تبصم یہ دلوں میں خوشی داخل کرتا تھا تو آپ کے تو اتنے پیارے پیارے انداز ہوا کرتے تھے کوئی نئی نظر آتا تھا تو باقاعدہ اس کے لئے کسی کو فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو معلوم کرو کہاں چلے گئے ہیں یعنی ان کی خبر گری رکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صوفہ کے پاس آپ کچھ نہ کچھ بھیجوایا کرتے تھے ان کی بھی خبر گری رکھا کرتے تھے یعنی خبر گری رکھنا یہ خود بہت سبردست قسم کی دل جو ہی ہے تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیے ہیں اور اسپیشلی آپ خوشیوں میں بھی شامل ہو جاتے تھے آپ لوگوں کے غموں میں بھی شامل ہو جاتے تھے اور ان کی مشکلات دور کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترقیب فرمایا کرتے تھے اگر کو بھوکی آتے تھے تو ان کو کھانے کی ترقیب فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ ایک کو آپ بطور مہمان لیں یعنی بطور مہمان کر دیا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین انداز ہیں جو گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کی دل جوئے کا سامان کرتے تھے باہر ہوتے تھے تو باہر والوں کی دل جوئے کا سامان کرتے تھے تو یہ دعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے پیارے خوبصورت انداز ہیں مرحبا جی کون آج کل کی حالات نے خوش طبیع تو چھینی لی ہے بیرزکاری بھی ہے اس کی وجہ سے پہ بفلسی بھی آگئی اولاد کی رشتے بھی نہیں مل رہے پھر ریٹ والے بھی آ مہینے کے آخر میں پیسے مانگ لیتے ہیں گھر کی ریٹ کے وہ بل بھی اتنے آ جاتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم میں تقریباً ہمارا یہ آٹھویں اپیسوڈ ہے آٹھویں قسطیں تو ہم شکر کے پہلو پر بھی غور کریں جو کچھ پریشانی آ رہی ہے صرف اس پر غور نہ کریں ہم اس پر پر غور کریں کہ جو پریشانیاں ہم سے دور ہیں تو یہ جب پریشانیاں جو ہم سے دور ہیں یہ انسان کے دل میں سکون اتمنان اور ایک طرح کی راحت و مصرد داخل کرتی ہے اگر صرف ہم غور کرتے رہیں گے اپنی دکھ اور پریشانیوں کوئی یہ بھی آ گیا تو بل بھی آ گیا تو فلاں بھی آ گیا یہ بھی آ گیا کیا نہیں آیا اس پر غور کریں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایکزامپل لے لیں آپ کے بدن میں تین سو ہڈی آئیں تین سو جوڑ ہیں آپ کے بدن کے چار جوڑ میں درد ہیں دو سو چھانوے جوڑوں میں درد نہیں ہے چار جوڑ کے درد کا رونا روتے ہیں مگر دو سو چھانوے جو اللہ نے ہم کو درد سے محفوظ رکھا ہے اس پر کبھی صدی شکر ادا نہیں کرتے اور میرا اپنا ذن غالب ہے کہ اگر یہ دو سو چھانوے جن جوڑوں میں درد نہیں ہیں اگر ان پر ہم شکر کا انداز اقتیاد کرتے ہیں اللہ پاک ان چار جوڑوں کے درد سے بھی نجات دے دے گا یہ ہم کوشش کریں کہ ہم صرف آزمائشوں کو دیکھنے کے بجائے جو آزمائشیں آ سکتی تھی مگر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے اگر اس پر غور کریں گے نا تو سکود نصیب ہوگا رہا نصیب ہوگا دوسرا جو آزمائش جس جس پر آئی ہوئی ہے وہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر آزمائش جو فلا پر آئی ہوئی ہے اگر میرے ساتھ یہ ہے تو یا میں چلو ابھی بھی کر لوں گا وہ ان کا کیا ہوگا جو کر ہی نہیں سکتے تو پیارے ستائیں بھائیو اس طرح آپ کے دل کو سکون کے تو نصیب ہوگا ایک اور خوبصورت عادت نصیب ہوگی اللہ پاک کا شکر ادا کر لے گی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل لکھا تو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو میری درخواست تو یہی ہوگی دیکھنے سننے والوں سے دمہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ شکر کی طرف جتنا جائیں گے انشاءاللہ تلہ اتنا فائدہ ہوگا جی قوت محمد دانی شطری شارجہ سے ارض کر رہا ہوں پیارے نگزانہ شورہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ جتنا پیارا ٹوپک آپ لے کر آئیں اگر آپ کی پیارے انداز میں اس بات پر کچھ ترغیب بن جائے مل جائے ترغیب کچھ کہ جس طرح گھروں میں میتے ہو جاتی ہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں کسی کا ایکسرینڈ ہو جاتا ہے یا کوئی بچارہ ازمائش میں آ جاتا ہے تو ہمارے خاندانوں میں گھروں میں یہ معاملہ تو ہوتا ہے کہ ہم شادیوں میں خوشی کے موقع پر تو پیسوں سے کچھ مدد کرتے ہیں اس وقت شاید یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ آج ہم دیں گے تو کل واپس آ جائے گا لیکن اگر غم کی کیفیت میں کسی پریشانی میں اگر ہم کسی کی کچھ مالی طور پر مدد بھی کر دیں ایک تو خود بھی جائیں اور خود مالی طور پر مدد کر دیں تو یہ بھی ایک بڑا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے دل میں اترنے کا کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ کم از کم توقع نہیں ہوتی کہہلا نہ کریں ہم دے رہے ہیں تو واپس بھی لیں گے یہ پہلو اچھا ہے آپ کا ایک اچھے پہلو کی طرف آپ نے دانش پر توجہ دلائیے اور اس پر بھی ماضی میں کچھ باتیں ہوئیں ہیں مدینی چینل پر بھی ہوئیں ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے جنرلی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی حالات ایسے ہیں کہ ایسے حالات میں لوگ ضرورت مند بنی جاتے ہیں اب پیسے کی ضرورت تو کموں بیش کس کو نہیں رہتی ٹھیک ہے اب ہم عمومن جاتے ہیں تو ہم پھل فروٹی لے کے جاتے ہیں اب میرا کالے کو پندرہ سو دو ہزار روپے کا پھل لے گئے کتنا سیپ کھائے گا ویسے کھانے پینے کے مسائل ہیں گھر میں پھل کو کھانی رہے تو اس طرح آگر یہ ہم یہ پھل فروٹ صرف دینے کے بجائے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ایک اچھے انداز ہے اس کو رقم رکھ دیں حالانکہ یہ ہمارے رائج نہیں ہے لیکن رائج ہو جائے گا تو دیر کتنی لگے گی جو رائج ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں کیا ضرورت پڑے تو بتا دیں یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے کہ ضرورت پڑے تو بتا دینا کیونکہ آپ کسی کو اس بات پر مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ تم مانگو اور صفیت پوش اور بالکل باوقار آدمی کی زبان نہیں اٹھے گی جس نے بھی کسی کو آفر کیے نا وہ اپنی آفر یاد رکھے کم از کم اتنا کر لیں چلے آپ کہتے ہیں ہمارا تو یہ ذہن ہے کہ آپ آفر نہ کریں دے دیں چپ چپ یہ ہمارا پہلی آپ کو درخواست ہے کہ آپ رکھ دیں ضرورت ہے پوچھے بھی نہیں کیوں بولے گا ضرورت ہے آپ کندازہ ہو جانا چاہیے آپ اس کے ہاتھ میں جو بھی اللہ نے آپ کو غصت دی ہے آپ رکھ دیں اچھا اب آپ کہیں یہ نہیں ہو رہا ہم سے آفر آپ نے آفر کی آفر کر کے پھر آپ بھول گئے پھر آپ بولتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا تھا انہوں نے مرکب بولا ہی نہیں میں کہتا ہوں اگلے دن پھر کہنے وہ کھیریے سے ہے دیکھو پلیس کے دینا آپ کم از کم یہ ہے کہ اس کے پر کوئی سٹارٹر تو دے دیں اگر وہ کہنا چاہتا بھی ہے تو دوبارہ وہ آپ کو یاد کیسے دلائے اچھا اس کو یہی وسوسہ آتا ہوگا کہ یار اس کو یاد دلوں گا اس کو یاد نہیں آیا تو اچھا میں نے آپ کو آفر کی دی پھر تو یاد نہیں ہے یار اس ٹھیک پر بات ہوئی تھی اب تو بہت مشکل ہو گا اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا کو سامنے جواب دے 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 تو اگر اللہ تو سامنے زمین میں مطلب دھس جائے گا پلیزہ بتا دیجئے گا حالانکہ یہ بھی مجھے تو نہیں مناسب لگتا میں نے جا آپ کو سیکنڈ آپشن بتایا ہے تو یہ نہیں کیونکہ وہ بھی مانگنے پہ بہت پرابلم ہوتا ہے مانگنے پہ بہت پرابلم ہوتا ہے اس کو اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ کیا مانگو وہ ضرورت اس کو بیچارے کو پچہ ہزار روپے کی ہے اور آپ ذہن بنا کر بیٹھیں گے کبھی دو پانچ ہزار روپے کی ضرورت ہوگی تو دے دوں گا تو آپ نے تو آفر فلی کر دی کہ ضرورت تو مانگ لینا اب وہ پچہ ہزار مانگے گا اور آپ بولو گئے میری پچہ ہزار کے حصے تھے ہی نہیں میں نے واقعہ بیان کیا اچھا واقعہ تھا کہ والد بیمار ہو گئے اور دوست نے فون کیا جی میں پیسے تھے ہی نہیں تو فون کیا کہ یار تیرے پاس پیسے ہیں تو یار تو دبائی کے لیے پیسے چاہیے تھا اچھا چل میں کرتا ہوں اب وہ چل میں کرتا ہوں کے کر فون بند ہوا اب دوبارہ وہ فون کر رہا تو وہ فون ہی نہیں اٹھا چل میں کرتا ہوں تو وہ ابھی فون ہی نہیں اٹھا رہا چل میں کرتا ہوں اب وہ بلے یار فون نہیں اٹھا رہا فون نہیں کرنا تو تو مجھے آسرہ نہ دیتا صحیح اب اس سے اور چار جگہوں پر ہاتھ مارنے کوشش کی مگر اس کے پاس راستہ نہیں بنا تھکا آرہا گھر گیا دوست کے بارے میں تو اللہ غصہ بھرا ہوا تھا دیکھا تو والد صاحب کے پاس دوائیں رکھی ہوئی تھیں تو اس نے کہی دوائیں کہاں سے آئیں چھوٹے بھائی کو پوچھتا کہا کہ وہ تو آپ کا دوست ہے نا وہ گھر آئے تھا اور اس نے پرچا لیا دوائی کا اور اپنے دوائی لے کے دے دی اس نے کہ وہ آئے تھا کہا دل دل میں گئے اس کا تو فون اٹھن نہیں ہو رہا تھا اب یہ شکریہ دا کرنے کے لئے میں نے دوست کے گھر چلا گیا پہلو شکریہ دا کہ یا رب عجیب آدمی ہو آپ نے کہا کہ وہ کرتا ہوں اور آپ نے فون ہی نہیں اٹھن گیا میں اتنے کھول کرتا آپ کا فون ہی بند ہو گیا کیا وجہ ہے کوئلو مسکر آیا کوئلو ہے بتاؤ کیا وجہ ہے فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا فون بند کیوں کر دیا تھا بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھے فون کیا تو اس وقت میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے اب والد تمہارے بیمار ہو گئے پیسے تمہارے پاس بھی نہیں تھے تو میں نے اپنا یہ فون بیچ دیا جو تم نے مجھے اس پر خوال کی تھی تو میں نے اپنا فون ہی بیچ دیا اس وقت جو پیسے آئے دیا اسی سے میں نے دوائی خریدیا اس لئے فون بند رہا تھا اب بتائیے ایسے بھی تو لوگ گزر ہیں نا اس طرح یہ واقعہ درست ہی ہو لیکن یوں کام آنے والے لوگ اب مجھے بتا ہے کیا یہ اس کو بھولے گا کبھی زندگی کے بھائے دوست اور اس کو اپنی اس بدگمانی پر اور غلط فہمی بک کتنا افسوس ہو رہا ہوگا اس لئے جب تک کسی سے کوئی بات کنفرم نہ کرے اس کے بارے میں رائے کام نہ کرے یہ میں آپ کو ایک اور بدنی پھول دے رہا ہوں ہم لوگ رائے کائم کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں یہ ایسائی ہوگا نہیں اس سے پوچھ لیں کیسا کیوں ہوا آپ کو حق نہیں کسی کے بارے میں یوں رائے کائم کرنے کا تو یہ کچھ ذریعے ہیں اگر آپ چاہیں تو مریضوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے اس طرح اگر کسی گھر سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اگر آپ اس کے گھر کے حالات کا پتہ ہے کچھ اندازہ ہے تو اور وہ غریبوں کا گھر ہے اور مستحقین کا گھر ہے تو پھر کوئی ایسی صورت بنائیں کہ یہ ثورت ان کو سپورٹ ہو جائیں یعنی یہ ہماری سوسائٹی کی ریکوائنمنٹ ہے اگر آپ اس کو لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا بڑی خوبصورت بات ہے اور اس پہ میں چاہوں گا اور بات بھی کلیر ساتھ میں کرتے جائیں کہ آپ اتنا ہی کسی کو جو ہے وہ آثرا دیں جو آپ کی کپیسٹی ہے یعنی آپ بندہ بتا بھی سکتا ہے کہ جی آپ کو جیسے مثال بیس پچیس ہزار پہ چاہیے ہوں تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ آثرا دینے کے بجائے جو اللہ نے آپ کو عصت دیئے آپ ہاتھ میں رکھ دیں برہبہ ورنہ یہ بات وقت علاج بہت مہنگا ہے ایسی بات ہم مطلب کے شاید اس کی توقع پر پورا اترنے کی پوزیشن میں رہیں یہ ضروری نہیں ہوتا حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی سید الرسخیہ آپ کا ببارک انداز بھی یہی تھا کہ آپ جب کسی کو دیکھتے تھے یہ حاجت مند ہے تو آپ اس کے سوال سے پہلے ہی عطا فرما رہتے تھے یہ بہتر آج کل لوگ ایک دوسرے کے حال سے واقف ہی نہیں ہیں تو دل جو ہی کہاں سے کریں کوئی عزیز دوست فوت ہو جائے تو سالوں سال خبر ہی نہیں ملتی پہلے لوگ مسجد میں آتے تھے وہاں کسی ساتھی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہیں آیا کچھ دن تو پتہ کرتے تھے اور آپ تو ہمسائیوں کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کس حال میں ہیں کیسے ہیں ایسا ہے بھی مگر نہیں بھی ہے بہت سارے جگہیں ایسے ہیں جہاں ہمسائیوں کا پتہ ہوتا ہے ملنا جلنا ہوتا ہے محلوں میں افطاریاں پھیجی جاتی ہیں اب بھی اب بھی سلامدہ ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں پورے پورے محلے آباد ہوتے ہیں یعنی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بعد ممالک ہیں بلکل میں پروسیوں کا نہیں پتہ ہوتا مزاج ایسا ہے کلچر ایسا ہے بعض وقت دوسری قومی زیادہ آباد ہوتی ہیں ایک کمیونیٹی نہیں رہ رہی ہوتی لیکن جہاں جہاں ایسا ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں فیملی کے بارے معلوم آنتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے رشتوں کو نبھانے کا انداز ہونا چاہیے اور رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھ کر آمدین زندگی گزارے کا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا جہاں ایسا نہیں ہے وہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے اور جہاں ایسا ہے وہاں پر اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرا نگرانے شورہ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں سے خوشدلی سے ملتے ہیں لیکن لوگ ہم سے خوشدلی سے نہیں ملتے اس حوالے سے ابراہ نمائی فرے ہم کیا کریں اس معاملے میں ہوتا ہے بعض وقت خاندانوں میں کہ ایک شخص کرتا ہے پورے گھر کا خاندان کا مگر اس کو جب وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا یہ بھی ہوتا ہے یا کھڑے تو اس کا وقت نہیں آتا لیکن اس کو سے لگتا ہے کہ یار کچھ بھی کر لو اپنے تو جائیں وہیں کھڑے رہتے ہیں تو اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لئے کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کی توقع سے یا لوگوں کے ساتھ لوگ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے سے پھر آپ توقع اتنی نہ رکھیں بلکل بندہ بے توقع نہیں زندگی گزار سکتا توقعات امیدیں اور لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وابستہ کی ہوتی ہے احساسات کی لیکن پھر ایسی موقع پر بنا دل بڑا رکھے اور اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھے کہ آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے اللہ پاک نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا تو یہ بھی ایک صورت ہے بلکہ میں کہتا ہے بنیادی صورت یہی آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے تمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ مضبوط اور طاقتور غلام آزاد کرتے تھے آپ کے کام آئیں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کام آنے کے لئے نہیں اپنے رب کی رضا کے لئے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو جو جس کا عمل و بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے تو ہم اگر اپنے رشتہ داروں کی اپنے خاندان والوں کی دوستوں کی بھائیوں کی بہنوں کے اگر مدد کرتے ہیں تو صلح رحمی کا ثواب پہ نظر رکھیں اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں اچھا اب وہ کام نہیں آئے غور کر رہی کی بات کر رہا ہوں غور طلب بات ہے نہ جانے آپ کی کتنے دکھ کتنی پریشانیاں کتنی غم صرف اس مدد کی وجہ سے وہاں نے دور کر دی ہوں گے جس کا شاید مدد کرنے والے کو اندازہ یا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا تو یہ مطلب بس اپنا دل بڑا رکھیں اور اپنی حسن سلوک اور اپنے سلح رحمی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور ان کے ساتھ غم خواری اور خیر خوائی یہ کبھی بھی اس کو روکنا نہیں چاہیے کچھ لوگ باہر تو سب کی بہت دل جوئی کرتے نظر آتے ہیں لیکن گھر میں بیوی کی اولاد کی ملازم کی جو ماتہت ہیں ان کے ان کی دل جوئی کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ایسا حوالے سے رینمائی فرمائی ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے بازوں گا باہر بڑے باخلاق ہوتے ہیں اور اندر میں ان جیسا بداخلاق کوئی نہیں ہوتا ایسا انداز نہیں کیا گیا دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ کے لئے اخلاق اختیار کیے ہیں تو اللہ پاک آپ کو گھر کے باہر والوں پر بھی اجر دے گا گھر والوں کے دل دے گا گھر والے زیادہ مستحق ہوتے ہیں آپ کے حسنی اخلاق کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں تو گھر والوں کے لئے تو بندہ زیادہ بہتر بنتا ہے مہار والوں تو واسعہ تو کم پڑتا ہے گھر والوں تو زیادہ پڑتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی اور پیار و محبت یہ زیادہ مفید زیادہ فائدہ من زیادہ برکت والا ہے وہ مہار بھی رکھیں گھر کے اندر اسے زیادہ رکھیں ایک اور بات بھی بتائیں بھائی جان جو کال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کا بھی کوئی صدے باپ جو ہے وہ ہونا چاہیے سب باز لوگوں کی طبیعت ہی عجیب ہوتی ہے مثال کے دور پر ماشاءاللہ آپ کے دو بیٹے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں آپ کے اولاد ہیں ان کے بھی بیہیوئرز الگ الگ ہوں گے اتنی بڑی ارگنیزیشن کہ آپ ماشاءاللہ نگران ہے ہیڈ ہے اس کے آپ کو کئی لوگوں کے ساتھ سینکڑوں لوگوں سے بولوں واسطہ آپ کو پڑتا ہے بڑے بڑے مشوری آپ اٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اچھا ایک آپ کو بڑا ہنس مک ملے گا آپ کو بڑا جو ہے وہ بات میں آگے بڑھنے والا یوں بولیے دل خوش کرنے والا ملے گا اچھا ایک وہ ہے جو ویسی خاموش تباہ ہے یا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو کچھ چیز اچھی لگی ہے تو وہ اپنی فیلنگ ایکسپریس کرے گا اچھا ایک وہ ہے کہ جس کو چیز اچھی لگی ہے تو وہ خاموشی ہے اگر اس نے برا اس کو کمنٹ نہیں کیا تو اس مینز کہ کیا ہے اس کو اچھا ہی لگایا اس طرح کی بھی طبیعت ہوتی ہے اس کیا اس کو بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے یا اس کو ہم یہ لیبل لگا دیں کہ یہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے یہ بات کرنا یہ کہنا بھی آ رہا ہے جا رہا ہے ایک بندہ اپنے دیان میں یہ دو دیکھنا ہے ہی تو اپنی توہین سمجھتے ہیں ہمیں سبھے ہیومن نیچر ہوتا ہے اس کو ہیومن سائکی کہتے ہیں اگر اب لوگوں میں رہتے ہیں تو لوگوں کے مزاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گھر میں بھی سب کے سب حسموں کو یہ ضرور نہیں ہوتا کوئی تھوڑا سا گمسم ٹائپ کا ہوتا ہے کوئی زیادہ کم ملتا ہے لیکن جیسے اس وقت دونیشن کا ہمارا کافی ٹائم چل رہا ہے تاوت اسلامی کچھ اندھا چاہیے اور وہ روپے جمع کرنے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہ ملاقاتوں کا سسلہ رہتا ہے تو بعض وقت اسلام بھائی کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا کریں گا میں نے کہا وہ تو جب بیٹھیں گے سامنے والے کے دلچسپی دیکھ کر ہی آگے بڑھیں گے ایسا ہوتا ہے بعض وقت اتنے دلچسپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ آپ کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا میں ایک مجھے یاد ہے میں ان کے بعد جاتا ہوں ڈونیشن کے لئے تو میں کہوں گا میں جاؤں تو کہیں گا بیٹھو ایک دو بات اور سنا دو ایک دو بات اور سنا دو کوئی واقعہ سنا دو یوں کریں گے اچھا بعض کے پاس جائیں گے تو اپنے کو لگے گا کہ یا دس بارہ میں کوئی زیادہ ہی بیٹھ گئے کہ مطلب اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمارے بیٹھنے میں انٹریسٹ نہیں ہے مگر اس کو اس کے یہ انداز نہیں ہے کہ وہ آپ کو مطلب کے یوں کہے گا آپ کو بھی لگے گا یا رہا لگتا ہے یہ پتہ نہیں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا حالانکہ اس نے سارا اعتمام انتظام کیا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے اللہ کے لگ سوچے ہوتی ہیں اس میں کوئی مطلب کے بیزتی فیل کرنے کا ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا وقار ہے یا بیزتی ہے لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں کچھ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نے آپ کو دعوت دی آپ اس کے گھر پہنچ گئے آپ کے پہنچنے مجھے اس کے گھر میں بڑی آزمائشہ چکی ہے اور وہ اب آپ کو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ آپ منت آئیے گا اب آپ پہنچ گئے اس کے گھر پر اب وہ آپ کو کسی بھی طرح فیس کر رہا ہے موں دے رہا ہے مسکرات دے رہا ہے چاہتا یہ ہے کہ آپ جلدی جائیں تاکہ میں گھر کی پریشانی کو حل کر سکو یہ خسنے زن بندے کے پاس ہونا چاہیے مرحبا یہ یاد رکھے گا بد گمانی قریب نہ آلے دیں نیگٹیویٹی قریب نہ آلے دیں پرسنل سا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کرنے میں حرج نہیں ہے میں کر ہی رہتا ہوں بگداد بھائی اور حامد بھائی دو ماشاءاللہ بیٹے ہیں آپ کے ان دونوں میں سے آپ سے بات چیت کون کرتا ہے بیٹھنا بات چیت کرنا اس حوالے سے کیا کچھ کہیں گے اولاد الحمدللہ میری تقریبا کچھ نہ کچھ ٹوپکس کچھ نہ کچھ باتیں ہوئی رہی ہوتی ہیں دونوں مطلب کے مارکیٹ کے ہی ہیں باہر رہتے ہیں اپنا کھاتے کماتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اشیوز باتیں کرتے رہتے ہیں بچوں میں یہ ہے مطلب کہیں نہ کچھ نہ کچھ باتیں سب کی ساتھ ہوئی رہی ہوتی ہیں کوئی اپنا موضوع لے کر آئے گا کوئی اپنا موضوع لے کر آئے گا بیٹیاں اپنا موضوع لے کر بیٹی ہوئی ہوں گی تو یہ مطلب کے ایسا ہے نہیں لیکن یہ اتنا ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ وہ نہیں ہے فضول قسم کا معاملہ نہیں ہے تو انکہ اس کو پتا ہے کہ ٹائم جتنا ابو دے سکیں گے اتنا دے سکیں گے تو پھر وہ اپنا ماشاءاللہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے میں اپنی تمام مولاد کو اس معاملے میں ایڈمائر کرتا ہوں پوری فیملی کو اللہ ان کو جزائے خیر دیں وہ میری مصروفیت کو باقاعدہ باقاعدہ اس کو ہم ماشاءاللہ لحاظ رکھتے ہیں کہ کس وقت بات کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی اسپیس دے دیں گے دنوں کا ٹائم دے دیں گے بعض وقت کس کوئی رابطہ کرتا ہے میرے بچوں سے کہ یار آپ کے ابو سے بات نہیں ہو رہی مجھے حالی میں بتایا میرے بیٹے نے کہ میسے جا رہا تھا ابو سے ابو ریپلائن نہیں کر رہے بات تو کر رہا ہو یار تو میں خود دو دن سے بات نہیں ہوئی ہے آپ کے میں بات کہ اچھا تمہاری بات نہیں ہوئی ہے کہ میری بھی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ بعض وقت کبھی کبھی ایسی مصروفیت آ جاتی ہیں جیسے ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بر ملا اعلانیہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے اللہ پاک کی بس برسات ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ یہ ایک اور سیکھنے کی بات ہے کہ مسروفیت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ جو نگران شروع نے بات کی یہ گھر والوں کیلئے سیکھنے کی بات ہے اور سپیس دینا چاہیے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا پریشر بندے کو ایک جگہ سے لے تو آتا جیسے کوئی نوکری کر دیا کہیں پہ اس کی ڈیوٹی ہے اس کو بولیں گے نہیں بھئی ادھر لوزہ ہمارے میں نے امیلے سننے سے بھی سکھنے مجھے اگر بچوں سے کام ہو جیسے مساقہ تو اگر بغداد سے کوئی کام ہے بغداد حامید رضا سے کوئی کام ہے یا تمہیں ان کو رابطہ کروں گا میں نے کہا بیٹے کام ہے تو کبھی ان سے وط کے وہ کہتے ہیں آپ کس ٹیم فارغ ہو گیا تو وہ آپ بتا دیں کیونکہ مجھے جب بچوں سے بات کرنی ہے تو میرا یہ لحاظ ضروری ہے کہ بچوں کے پاس بھی ایک ایسا ٹیم وہ کوئی میری بات سننے کی پوزیشن میں ہو یہ نا یہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان یہ انداز ہونا چاہیے یعنی کہ ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے باپ کو بھی ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے بس میں نے بول دیا خلاص ختم کر دو اولاد اس طرح زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے یعنی اولاد تو باپ کا لیاز رکھے گی رکھے گی نا صحیح لیکن اولاد کے لیے یہ بہت زیادہ آپ کی عزت بنانے والی بات ہوتی ہے جب اولاد یہ فیل کرے کہ والی سب ہمارا لیاز رکھتے ہیں لوگ دونمالی نہیں رکھا جاتا تو یہ میرے ہمیلے سنت سے سکھیں ان کے اولاد اور بچوں کے تاؤں صحبت سکھاتی ہے سیدھی بات یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بندہ اس کے نیچر میں نہیں ہوتے لیکن صحبتیں بہت سارے نیچر بدل دیتی ہے اور صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے اگر یہ کہے دیں کہ بیٹا آپ سے ایک مشورہ کر رہا ہے خوش ہو جاتا ہے یار ایک بات پوچھنی ہے خوش ہو جاتا ہے اچھا بیٹا آپ کے پاس کوئی ٹائم ہو تو بتائیں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو بیٹا یہی کہے گا یار اچھی والا یہی کہیں دیں ابو اب جب بلائیں گے انشاءاللہ میں آ جاؤں گا جی کاؤں میرا نام کنیس پاوٹمہ اے اگنانے شورا چھوٹی بچیا کو پردہ کرنا ضروری ہے اگنانے شورا میں آپ میرے لیے دوا کریں کہ میں با پردہ بن جاؤں چھوٹی بچیوں کو پردہ کرنا ضروری ہے میری پیاری پیاری مٹھی مٹھی مدنی منی اگر چھوٹی بچیاں اپنی عمر کے حساب سے پردے کی طرف آئیں گی تو ان کی عادت ہو جائے گی تو امی جب جب بھی آپ کو پردے کا کرتی رہے تو آپ پردہ کرتی رہیں آپ کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور آپ بہت پیاری پیاری منی بنی رہیں گی ٹھیک ہے ماں اللہ تعالیٰ باپ پردہ رکھے ہماری تمام اسلامی بینوں کو امین 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 جی کال پیارے نگران شرعہ کی بارکہ میں عرض ہے کہ لوگ میت جب ہوتی ہے کسی کے ہاں تو ٹھیک جنازے سے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے جاتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کیا پانچ دس منٹ ہی پہلے جانا چاہیے یا گینٹہ پہلے جا کے ان کے دکھ میں شامل ہونا چاہیے اس بارے میں رہنمائے فرمائیے گا کتنی دیر پہلے جنازے سے ہاں ماہاں شرکت کرنے چاہیے جزاک اللہ خیرہ دعاوں کی درخواست ہے الگ الگ انداز ہوتے ہیں اس میں رشتے دار جو ہوتے ہیں قریب ہی کیونکہ جب جنازے سے پہلے کی باقیدیں گھر میں معاملات ہی ہوتے ہیں جب میت کو کفن دیا جارہا ہوتا ہے غسل دیا جارہا ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو نکالنے کی تیاری کی جاری ہوتی ہے پھر ہمارے ایک یہ بھی طریقے کار ہے کہ پھر گھر سے نکلنے سے پہلے لوگ میت کا چہرہ دیکھنا یہ بھی ہمارے طریقے کار میں چل رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے حساب سے پھر بندہ ٹائم سیٹ کر کے جاتا ہے اور جنرلی طور پر لوگ معلوم بند لے لیتے ہیں کہ جنازہ کب ہے اچھا بعض اوقات جہاں جنازہ ہوتا ہے وہ جہاں گھر ہوتا ہے اس میں فاصلہ بھی ہوتا ہے تو بعض لوگ گھر جانے میں کچھ ان کو آزمیش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈائریک جنازہ میں پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے کہ زہر کے بعد ہوگا سر کے بعد ہوگا یا اس ٹیم پر ہوگا تو پھر وہ اس کے حساب سے پہنچتے ہیں جنازہ کو آنے بھی بات ہوگا پاندس پندہ بیس ویٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے ٹریفیک بھی ہوتا ہے تو یہ پھر جیسی صورت ہی حال ہوتی ہے اس طرح کا پھر بندہ اپنا وہ معاملہ اختیار کرتا ہے بسکل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گھر پہنچنا یہ فیملی اور معاشرتی اقاضہ کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائریک جنازہ میں آ جانا یہ بھی معاشرتی طور پر اور فیملی کے طور پر یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے یہ ریکوائرمنٹ ہمیں سبت نہیں چاہیے آپ کے ہمیں کہتے ہیں سمجھ آئے گی کہ اگر یہ واقعہ آپ کی گھر میں ہوا ہوتا تو آپ کس کس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں یا وہ گھر آتا یا وہاں پہنچتا دلدی آتا یا دیر سے آتا بالکل لیٹر ٹائم آتا یا مجھ سے فون پر پہلے سے رابطہ کر لیتا تو یہ سمجھنے کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جگہ پر رکھے بندہ غور کرے کہ میرے تعلق سے میرے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو میں کس سے کیا ایکسپیک کرتا ہوں تو یہ ایک میار میں نے آپ سے شیئر کیا ہے مرحبا ایسا وہ ایک اور بات بھی بتاتے چلے کہ جیسے ایک نظام بنایا ہوا ہے ٹینڈ لگایا ہوا ہے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں تو وہاں جو جیسے پنجاب میں اس کو لفظ تھوڑی بولتے ہیں کلائچی میں ٹینڈ لگاتے ہیں آتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں رسالہ سواب کرنے کے لیے دعا خیر کرنے کے لیے فاتحہ خانی کرنے کے لیے تو اس جگہ پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہونی چاہیئے ویسے کیا کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہکہ اویلیبل ہوتا ہے مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پر جہہ گیا تو وہاں دو ٹولیاں تھیں ایک وہ تھی جو ہکے کی گرد بیٹھی ہوئی تھی اور ایک وہ تھی جو الگ جہہ بیٹھی ہوئی تھی اچھا اس طرح اور کیا دیکھا ہے اس پر کیا ہوتا ہے اخبار جہہ وہ تین چار قسم کی اخبار اچھا ایک اخبار بھی نہیں ہوتا تین چار قسم کی اخبار الگ لگ جہہ وہ رکھے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دانے جیسے چیئے ہیں یہ رکھے ہوں ہیں یا شمارے ہمارے پنجابی لفظ بولتے ہیں یہ رکھے ہوں ہیں وہاں پہ کیا آپ مشروعہ دیں گے اب کیا ہونا چاہیے ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ آنے والا پڑھتا رہے کیونکہ وہ اس سالے ثواب کے لیے سارا اعتمام ہوا ہوتا ہے تاکہ جو بھی عزیز رشتے دار دوست احباب آئیں تازیت کے لیے تو ایک اسٹیشن بن جاتا ہے ایک پلیٹ فرم بن جاتا ہے کہ یہاں پر گھر والے یہاں پر فیملی میمبر یا جو سوغوار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو لوگ آتے ہیں جنرلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں چنہیں میت کے لیے فاتحہ کرتے ہیں اس سارے ثواب کرتے ہیں پھر یہ فاتحہ کرنے کے بعد تھوڑے حالے والے لیتے ہیں تو یہ پھر چلے جاتے ہیں کئی لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں پھر ان کے لیے پھر ایسا اتمام نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ فضولیات میں گناہ برے معاملاتیں پڑھ جائیں پھر دوزر کی گفتو کریں پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے کہ یہ رکھائش لے گیا ہے کہ ایک تو سوغواروں سے تازیت کر لی جائے اور مروم کے لیے اس سارے ثواب کی صورت بنا دی جائے تو ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے غفلت بھرا ماحول نہیں ہونا اب تو خیر غفلت بھرا ماحول بہت ہو گئے مجھے بھی اندازہ ہے اور مرم تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل چینج ہو جاتا ہے گھر کا ماحول تھوڑے گھنٹوں کا معاملہ رہتا ہے باقی تو سب بدل جاتا ہے اللہ پر خیر و آفیت کا معاملہ فرمائیں موسیقی